دیکھئے بہت سارے پیشنٹ آ کے کمپلین کرتے ہیں کہ میرے چہرے پہ درد ہوتا ہے فیز پہ جس کو فیشل پین کہتے ہیں اب میں یہاں پہ آپ کو دو تین چیزیں بتاتا چلوں دیکھئے ایک تو جو کومن کمپلین آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جی میرے چہرے پہ درد ہوتا ہے اور یہ جو درد ہے یہ یوں کر کے آتا ہے یعنی یہ جس طرح کرنٹ لگتا ہے نا اس قسم کا یہ درد ہوتا ہے اور یہ درد یوں بھی ہو سکتا ہے یوں بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو بڑا تاجیب ہوگا کہ زیادہ تر لوگ اس درد کو دانتوں کا درد سمجھتے ہیں اور دانتوں کا علاج کرواتے ہیں کئی ایسے بھی میرے پیشنٹ دیکھے ہیں جنہوں نے پانچ پانچ چھے چھے دارے نکلوا دی ہیں لیکن درد ختم نہیں ہوا تو یہ جو درد ہے یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں اس کو ٹرائی جیمنل نیوریلجیا کہتے ہیں یہ ہماری ایک ٹرائی جیمنل نیور ہوتی ہے اس کا یہ پین ہوتا ہے اور یہ آگے اس کی برانچز ہوتی ہیں اور یہ درد یہاں جا سکتا ہے یہاں جا سکتا ہے یہاں جا سکتا ہے لیکن رہتا اتنی جگہ تک ہی ہے اور یہ جو درد ہوتا ہے یہ اس کی جو خاصیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ یہ کچھ سیکنڈز کے لیے آتا ہے تو لگتا ہے جیسے جان نکل گئی ہے اور پھر بار بار بھی ہو سکتا ہے اور اس کی جو وجہ ہے وہ تو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں لیکن جو درد کو جو چیز ٹرگر کرتی ہے وہ بعض اوقات ہلکا تھا ہاتھ لگ جائے ہوا کا جھونکا آ جائے آپ نے فریچ کھولا تھنڈی ہوا کا جھونکا آیا درد چرو ہوگی پھر یہ درد کچھ لموں کے علاوہ کچھ منٹوں تک بھی رہ سکتا ہے کنٹوں تک بھی رہ سکتا ہے تو یہ تو ہو گیا ہے ٹرائی جیمنل نیوریلجیا کہتے ہیں آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں ایٹیپیکل فیشل پین یا فیشل پین اب فیشل پین جو ہوتا ہے یہ بنیادی طور پر اس کا تعلق کسی نرو سے نہیں ہوتا اور یہ ہماری چہرے پہ ہو سکتا ہے اس جگہ 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 پہ ہو سکتا ہے یعنی یہ چہرے پہ ہو سکتا ہے اور جو میڈیکلی ہم ٹرائی جنرل نرف کی جو بانڈریز ہوتی ہیں ان سے جب ہم تشخیص کرتے ہیں تو ان سے یہ باہر نکل آتا ہے تو ایک تو یہ پچھان ہے اس کی دوسری یہ پچھان ہوتی ہے اس کی کہ یہ اس میں یہ کرنٹ ٹائپ فیلنگ نہیں ہوتی ایسا نہیں ہے کہ ہوا کا جھونکہ لگا تو جو ایٹیپکل فیشل پین ہوتا ہے اس کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ ہوا کا جھونکہ لگا اور اس کی ایک جو ٹی سے درد کی یا کرنٹ ٹائپ فیلنگ آئی ایسا نہیں ہوتا بلکہ یہ درد پرسسٹنٹ کافی عرصے تک رہتا ہے اور یہاں جو جو میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ ہو سکتا ہے ایون تھوڑا بہت ہیڈیک ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کانوں کے اراؤنڈ ہو سکتا ہے آنک کے اراؤنڈ ہو سکتا ہے اور کیونکہ میں اس لیے بتا رہا ہوں دونوں کا علاق مختلف ہے تو ہمیں اس کو ڈفرنشیٹ کرنا پڑتا ہے اور اس کو جو ہے کافی حد تک ہمیں کنفیوزن ہوتی ہے کہ سٹریس سے ریلیٹڈ یعنی جو سائیکوجینک ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کو بھی ہم رول آٹ نہیں کر سکتے تو اس کو بھی ہم نے کنسیڈر کرنا ہوتا ہے اور عام طور پہ اس قسم کے پیشنٹ جو ہوتی ہیں ان کے اندر کہیں نہ کہیں ہمیں سٹریس کا ایلیمنٹ ضرور ملتا ہے لیکن ایسا ہے کہ جب آپ اس کا علاج کرتے ہیں پراپرلی تو یہ پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں بس آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں آپ کو یہ شک پڑے کہ ہمیں ٹرائی جیرملڈ نیوریلجیا نہیں ہے اور جو آپ کا درد ہے وہ فیس کا درد ہے تو پھر یہ کمسیڈریشن کرنا یا جب ڈاکٹر کو آپ بتائیں تو اس سے یہ پوائنٹ ڈسکس کرنا آپ کے لیے ضروری ہونا چاہیے تینکیو